ساتھی ساتھی سوکت راجنیتک وشلے شک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک ایش مشرا جی سوکت حبرشت پترکار ہمارے ساتھ مشرا جی بہت بہت آپ کا سوا گئے تھے سب سے پہلے مشرا جی آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یاروپ لگائے جارہا کلیش آدب کی طرف سے دو ویڈیو ہی انہوں نے بقائدہ شیئر کی ہے پوسٹل بیلٹ میں دھاندھلی کی بات ان کی طرف سے کی گئی ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کسی پارٹی وشیس کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اگر ہم ہاریں گے تو کیا بہانے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ویسے جو ویڈیو انہوں نے شیئر کیا ہے اس پر کئی طرح کے سوال اس پر بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ سب سیٹ کیا ہوا تھا سماجوادی پارٹی کے طرف سے کیا لگتا ہے ایک مشرا کیا لگتا ہے کہ چناب سے پہلے یہ جو تپیش ہے چنابی تپیش ہے اس کی دشا کس طرف جا رہی ہے دیکھیں آروپ پرتی آروپ لگتے رہتے ہیں غلط اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں یہ جانچ کا بھی سہ ہے میں بھی یہی چیز بولوں گا رہی بات پارٹیاں ایسا کیوں کرتی ہیں دیکھیں فرنٹ میں اگر دیکھا جائے فرنٹ سے لیڈ کرنے والی یہاں پہ جو لیڈر ہے وہ بی جے پی ہے ہار کا کارن تلاشنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ سمیں نہیں آیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہار کا کارن ابھی سے تلاشنا شروع کرے ابھی تو دندوبی بجی ہے رن بھیری ابھی بجی ہوئی ہے ایک لیول کے بعد پہنچ کے یدھ کا پرینام جو ہے سب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اس مومنٹ سے ہار اور جیت کا جو ہے کارڑ ہے وہ تلاشنے ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کو میں اٹیک جرور ماروں گا کہ اپنے پرتیدندی کے اوپر ایک ایسا آروپ لگا کہ وہ اس کی چھوی کو جو ہے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کم تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پبلک میں ایک پرسیپشن بنے کہ فلانے پارٹی جو ہے ایک بات مجھے بتا ہے اور باقی پارٹیوں کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تب تک ایک سوال میں جنور پوچھنا چاہوں گا کہ پوسٹل بیلٹ ووٹ کو لے کر چناؤ آئیو کی طرف سے جو بقاعدہ آدیش دیا گیا اس بار کہ جو اسی سال سے ادھیک عمر کے ہیں جو بجرگ ہیں دیویانگ ہیں انہیں الگ سے ان کی ووٹنگ کرا دی جائے اور ڈور ٹو ڈور ایسا ہو بھی رہا ہے بقاعدہ دھیکاری جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور اس طرح سے ووٹنگ کروائی جا رہی ہے کیا یہ فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں میں تو یہ بولوں گا کہ یہ فلتم سرکار کی پراکاسٹہ ہے سیوہ دینے کی سرکار ہوتی ہے سیوہ دینے کے لیے میں بولتا ہوں دلی میں آپ ادھارن لیجئے پارٹی کوئی بھی ہو کیجری وال نے بہت ساری ڈور ٹو ڈور سرویس شروع کی پرائیبیٹ کمپنیاں گورنمنٹ کمپنیوں سے آگے اسی لیے رہتے ہیں کی ڈور ٹو ڈور سرویس دیتے ہیں میں تو بولتا ہوں ہر گورنمنٹ کے سیکٹر کو ڈور ٹو ڈور سرویس ہونی چاہیے میرا بزلی کمیٹر خراب ہو گیا ایک فون کال پہ ہمیں صوبدہ ملنی چاہیے ہم ٹیکس پہ کر رہے ہیں ہماری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر ہمارے ہیں آنا چاہیے ڈیموکریسی کی اگر آپ پراکاسٹہ دیکھیں گے for the people by the people of the people بلہ جو کانسپٹ ہے نا اس کی پراکاسٹہ یہی ہے جبکہ ہر سکھ سوگدہ آپ کو ڈور ٹو ڈور ملے چناؤ چناؤ آئیو کی طرف سے بقائدہ جو آدیش دیا گیا اس کا سواگت کیا جانا چاہیے میرے سمجھ سے میرے سمجھ سے کہ میشہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اس بات سے سہمت ہوں کیونکہ اکثر چناؤ آئیو کی طرف سے دیکھیں بڑے بڑے انیشیٹیو لیے جاتے ہیں بڑے بڑے قدم اٹھا جاتے ہیں کہ ادھیکتر لوگ گھروں سے باہر نکلیں اپنے مطادھکار کا استعمال کر لیں کہ اس کے باوجود مت پرتیشت کافی کم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس بستہ کو اس کا دائرہ تھوڑا اور بڑھائے جائے اور بڑھانے سے کیا ہوگا کہ ایک ایک لوگوں کا متدان کم سے کم ایک ایک لوگوں کا ووٹ تو کم سے پتا چلے گا کہ کہاں جا رہا ہے اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہوئی ہے ڈالنے جیسی راج نیتی ہے جنتہ کیسے بھروسہ کرے آپ یہ دیکھئے مہا بھارت کا ادھارن دیا ہے اسو ستھاما مارا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ ہاتھی مارا گیا کہ اسو ستھاما جو ان کا پتر تھا برود رونہ چیار کا وہ مارا گیا تو راجنیت میں صدیہ وہی ترچھل بھل کا چلتا رہتا ہے جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ سوڑوں کا مفلاغ ہوتا ہے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے غلط طریقے سے یا آورن کر کے کسی کو کنوینس کرنا کسی کے پرشپشن کو بدلنا جیسے دکھا ہوا نہیں تو مجھے مجھے بتا ہے یا نہ ہوا مجھے بتا ہے لیکن دعوے سارے لوگ کریں گے کہ ہم نے اتنا وکاس کر دیا کہ دنیا میں انٹیگریٹیڈ ایکونومک مددہ ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ سے اس کا آنسر نہیں نکلے گا میں نے ہزاروں ڈیبیٹ کی ہے اور میں یہ بھی بولتا ہوں بی جے پی کانگریس ان سب کے پروکتہ جو پولیٹیکل پروکتہ بیٹھتے ہیں وہ اس مددے پہ بات نہیں کر پائیں گے سلوشن نہیں دے پائیں گے کہ وکاس کی پریباسہ کیا ہے روزگار کی پریباسہ کیا ہے کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا اس میں بہت فیکٹر لیکن میں یہ مانوں گا کہ وکاس تو کانٹینیوز طریقے سے ہوا ہے سرکار کسی کی بھی اتنا جرور ہے کہ بی جے پی کے سرکار میں کچھ سیکٹرز میں وکاس بہت دردگتی سے ہوا ہے سپیڈ ایڈ در ریٹ اب جو کانسیپٹ ہے وہ بہت تیز ہے اور وہ دکھتا ہے میرے کانے کا مطلب میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ سارے سیکٹر میں ہنڈڈ پرسنٹ وکاس ہو گیا آپ وکاس کی ضرورت نہیں ہے سمسیہ نہیں ہے لیکن اتنا جرور مانا جا سکتا ہے کہ جو پہلے ایک بڑی سلو سپیڈ ہوتی تھی سرکاری کاری اوزناؤں کو لاغو کرنے کی وہ اب بہت تیزی سے بدل گئی ہے اس میں سپیڈ آ گئی ہے یہ بڑا اپریسیٹنگ سٹیپ گورنمنٹ کا مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے چلی یہ بڑھی ہے چیز میں بہت اچھے سے میں اس کو سمجھنا چاہ رہا میں اس وقت آتا ہوں ہمارے پاس جو اگلے سپیڈ آتا ہوں